بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ان کی بوڈی بہت زیادہ موٹی ہو گئی اور ان کا جسم جم کی بجاز سے بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا تو جم کرنے والے جانتے ہوں گے بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتے ہوئے وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کو بوڈی میں لگا دیا اپنی زندگی کو جم میں لگا دیا اور پھر دیکھئے ان کا جسم کس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ تندرست ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے جسم پر بہت زیادہ توجہ کی تاکہ ان کا کوئی مقصد اس ویڈیو کا کوئی مقصد غلط نہ لے میں بس تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی وڈی پر اتنی توجہ دی آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ وڈی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے جسم پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جو ہے وہی شخص یعنی جمعوں میں جا کر نمازوں کو ضائع کرتے ہیں نمازوں کو ترک کرتے ہیں اور وہی لوگ نمازوں کو ترک کرنے کے بعد اپنی وڈی کو بناتے ہیں اور پھر وہی یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بار بار آگاہ کیا اللہ فرماتا ہے کل نفس انضائقت الموت بے شک ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے آگاہ کیا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو موت کا وقت مقرر کر دیا گیا جو موت کا وقت لکھ دیا گیا اس سے ایک لمحہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں بار بار آگاہ کیا لیکن انسان نے جو ہے اللہ کی بات پر توجہ نہ دی انسان دنیا کے رنگریلیوں میں کھو گیا خوابِ خرگوش میں سونے لگا تو دیکھئے یہ جو شخص ہیں انہوں نے اپنی باڈی پر اتنی توجہ کی اتنی توجہ کی لیکن اب دیکھئے کتنا ہی تم باڈی بنا لو کتنا ہی پیسہ کمالو ایک دن تمہیں اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے ہمیں اس دنیا سے رقصت ہونا ہے تو ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب میں ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اس ویڈیو سے جو صرف اور صرف اپنی باڈی پر توجہ دیتے ہیں حالانکہ یہ تو نعمت عثمانی جو ہے نمازوں کو بھی ادا کیا کرتے تھے لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف اپنی باڈی پر توجہ دیتے ہیں میں ان لوگوں سے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو اللہ تعالی نے تمہیں بار بار آگاہ کیا اپنے جسم کو جو ہے قبر کے کیلوں کے لیے تیار مت کرو اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو دیکھو ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے ایک دن تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا جو موت کا وقت مقرر کر دیا گیا جو موت کا وقت لکھ دیا گیا اس سے ایک لمحہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھڑھ سکتا ہے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توجہ دیں اللہ کی عبادت کریں چلیئے ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ